بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ پانک آدمیوں کو نید نہیں آتی ایک جس کے پاس مال و دولت ہو اور کسی پر بروسہ نہ ہو نمبر دو جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو نمبر تین جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو نمبر چار جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں نمبر پانچ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو اور یہی ذمہ داری اس سے ہر وقت پریشان کرتی ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو ایک استاد تھا وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک طالب علم کا جوتہ پھٹ گیا وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتہ مرمت کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس مجھے پیسے دے طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتہ مرمت نہ کیا طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاد اکل مان تھا طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا تم اس کے بدلے یہاں سے دو تین لیمون ڈھالو اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیمون ہیں استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو وہ گیا اور پہلی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکان دار حیران رہ گیا اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر مادرہ سنایا استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے دین کی قیمت اللہ تعالیٰ کی منڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کا ملوم ہو سکے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ